نمسکار اسلام علیکم سبسریکال جائے جولیلا میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین پاکستان کے سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے چیئر میں جناب امران خان کے خلاف تو ویسے تو کئی کیس ہیں کوئی کہتا ہے اکسر چالیس کیس ہیں کوئی کہتا ہے دو سو کیس ہیں ان میں جو سب سے زیادہ مشہور کیس ہوا ہے وہ ہے توشا خانہ کیس اور وہ خاص طور پر اس کے لیے بھی کہ ایک بار نرندر موڈی نے کہا تھا کہ مجھے جو طائف ملتے ہیں وہ میں توشا خانہ میں جمع کرا دیتا ہوں اور جب ان کو نیلام کرتے ہیں تو اس کی جو کمائی ہوتی ہے وہ ہم گرل ایڈیوکیشن یعنی بچیوں کے تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں یہ کیا ہوا تھا جناب جب پچھلے سال اس سے حکومت چھن گئی امران خان سے تو اس کے اخلاف پھر یکے بعد دیگری کیس نکلنے شروع ہوئے تو اس نے یہ توشا خانہ والا کیس بھی نکل آیا اور اس میں پتہ چلا کہ اس کو جو امران خان کو جو بھی تحائف ملتے تھے جب بھی وہ باہر جاتا تھا جب باہر سے دنگری پاکستان میں آتے تھے تو اس کو دیتے تھے توفہ تحائف تو وہ کیا کرتا تھا زیادہ طور پر تو وہ اپنے گھر میں ہی رکھ دیتا کبھی کبھی جب ان کو کوئی بتاتا کہ بھئی آپ کے تحائف نہیں ہیں آپ کو اپنے پاس نہیں رکھنے ہیں یہ توشا خانہ میں جمع کرانے ہیں تو پھر وہ کچھ تحائفیں توشا خانہ میں جمع کرا دیتا تھا اور پھر اس نے پھر کیا کیا کہ توشا خانہ سے اچھا وہ ویسے ایک پولیسی بنی ہوئی ہے کہ اگر کسی کو جو اس نے تحائف جمع کرائے ہیں اس میں سے کوئی تحفہ اچھا لگتا ہے تو اس وقت یہ کرائٹیریا تھا یہ یار ڈسٹرک تھا کہ آپ کو چاہیں تو اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے اس کا بیس فیصد دے کر آپ اپنے استعمال کے لیے اسے خرید سکتے ہیں تو شا خانہ سے تو اس نے کیا کیا کہ اس کو جو محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس اور وزیراعظم ہیں سعودی ایرابیہ کے انہوں نے ان کے لیے خاص طور پر ایک گھڑی اور پین سیٹ بنوایا تھا اور ان کو یہ دیا تھا تو وہ جو ہے گھڑی جو ہے نا انہوں نے دو کروڑ میں لے لی اور ہم نے جہاں تک کہ ہمیں معلوم ہوا اور ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ فراغ ہوگی جو اس کی کانفیڈنٹ تھی اس کے تیسری بی بی کی گوشرا بی بی کی اس کے ذریعے اس نے دوبائی میں دو ملین ڈالر کے حساب سے یعنی اس وقت کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چوتیس کروڑ میں کی دو اس وقت ڈالر کا باو ایک سو ستر تھا تو وہ حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے چوتیس کروڑ میں بیچی لیکن بقول اس کے کہ میں نے تو اس کو پانچ کروڑ میں بیچا ہے اور اس نے بتایا تھا کہ راولپنڈی میں ایک گھڑی ساز ہے گھڑی کی دکان دا رہا ہے میں نے اس کو بیچا ہے جبکہ اس نے اس کی تردید کر دی تھی جس کی رسید وہ دکھا رہا تھا اس نے کہا میں نے نہیں خریدی میری اتنی طاقت ہی نہیں میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں اتنی مہنگی چیزیں خرید سکوں تو اس سے تو سیدھا سیدھا اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا خیر وہ اچھا اس کے بعد جو ہے یہ تو ایک تو انہوں نے کئی تحاف سیدھے سیدھے اپنی جیب میں رکھ لی ہے اس کے بعد جو کوئی چیز جیسے وہ ہار تھا اٹھارہ کروڑ والا تو ہار تھا جو اٹھارہ کروڑ میں انہوں نے بازار میں بھیچا تھا سرزرفی کے تھرو لاہور کے مارکیٹ میں اور یہ محمد بن سلمان والی گھڑی تو یہ سارے کیس جب اس کے خلاف نکالے گئے تو اس وقت پہلے تو الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کو کئی نوٹس نکالے کہا پائیے جواب دیجے تو یہ آتا ہی نہیں تھا تو پھر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو مطلب ایکس پارٹی کر کے اور اس کو سزا سنا دی اور اس میں اسے سزا بھی دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب نا اہل کرا دے دیا یعنی ڈسکوالیفائی کر دیا تھا تاکہ وہ آئندہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے اچھا اس کے بعد پھر اس کے لیے جو کرمینل پروسیڈنگز شروع کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ میں وہ کیس بھیج دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو ٹرائل کورٹ میں جب ہی وہ کیس گیا تو اس میں بھی وہ عمران خان حاضر نہیں ہوتا تھا وہ بعد میں پھر عمران خان نے وکیلوں کے اپنے اوپر یہ جو کیس اس کے اوپر لابو ہوا تھا اس کو اس نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ کیس جو ہے نا یہ ٹینبل نہیں ہے مینٹینبل نہیں ہے اور اس کو کواش کر دینا چاہیے تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی جو درخواست کو رد کر دیا تھا اور کہا کہ آپ واپس جائیے اپنا کیس لڑیں ٹرائل کورٹ میں پھر اس نے اس کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ میں گیا عمران خان کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحیح طور پر نہیں سنا اور اس کیس کو جو ٹرائل کورٹ میں تو شاہ خانہ کیس عمران خان کے خلاف ہے اس کو کواش کر دیا جائے تو کل سپریم کورٹ میں دو ججوں کی بینچ جو تھی انہوں نے اس درخواست کو بھی خارج کر دیا اور عمران خان کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ جائیے ٹرائل کورٹ میں ہی جائیے اور وہاں پر جا کر کیس آپ اپنا کیس لڑیں اچھا اب مزے کی بات یہ ہے تو ہم نے اب تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا بھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے خلاف ایک سو چالیس کیس ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں دو سو کیس ہیں اور ان میں بہت ساری مشہور کیس ہیں جیسے فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں بھی اس کو ناہلی ہو سکتی ہے کنٹینٹ آف کورٹ کے کیس ہیں کنٹینٹ آف ایلیکشن کمیشن کے کیس ہیں اور اس طرح کے جو کیس ہیں اور کسی میں بھی اس کو اگر سزا آگئے تو وہ ناہل قرار دے دیا جائے گا اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی یا نون لیگ کی کہ دیجے کہ ان لوگوں نے تو یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کسی نہ کسی کیس میں اس کو جو ہے سزا سنا دی جائے کیونکہ پرابابلی آگست میں یہ اسیمبلی ڈیزال ہو جائے گی نیشنل اسیمبلی اور پھر گیاروے مہینے یعنی نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے تو یہ کوشش کریں گے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سزا ہو جائے اور اس کو پھر ڈسکوالیفائی کر دیا جائے تاکہ وہ الیکشن میں حصہ لینے کے قابل نہ رہے اچھا اس کے علاوہ ابھی کل ہمیں پتا چلا ہے کہ اس کی جو ایڈ ہوتی تھی اس کی جو تیسری زوجہ محترمہ ہیں بشرا بی بی اس کی دوستی فرا گوگی آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم نے کئی کے مطلب اپیسوڈ بنائے تھے فرا تشازادی فرا گوگی فرا گجر whatever you may call her لیکن وہ بشرا بی بی کی بہت اٹرسٹیڈ لیفٹینن تھی اور اسی کے کہنے پر امران خان نے پنجاب کا وزیر آلہ جو ہے وہ اسمان بزدار کو لگایا تھا اور ایسا کہا جاتا تھا کہ جو وقت بھی اسمان بزدار وزیر آلہ رہا تو وہ صرف ایک ٹیٹیولر چیف مینسٹر تھا نام کا جو ہے وزیر آلہ تھا سارے جو فیصلے ہوتے تھے وہ فرا گوگی یا فرا گوگی کرتی تھی اور یہاں تک کہ ہر تکروری ہر اپائنٹ میٹ ہر ٹرانسفر جو ہے نا ان کے اوپر کروڑوں روپے ریشوت لیتی تھی اور وہ اسمان بزدار لیتا تھا اور لے کر سب پیسہ وہ خود کہتا تھا سب پیسہ وہ فرا گوگی کو یا فرا گوگی کو دے دیتا تھا اور وہ یہ پیسہ تھا رہا بشرا بی بی کو دے دیتی تھی اب سنائی دیا ہے کہ کل اس نے کہا ہے یہ مطلب ایک مہینے سے شیز ان کانٹیکٹ ویتھ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی آف پاکستان ایف آئیے کے ساتھ وہ تعلق میں ہے رابطے میں ہے اور ابھی اس نے کہا ہے کہ شیز ریڈی ٹرن اپروور اگنسٹ امران خان اینڈ بشرا بی بی وہ سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہے اور اگر وہ سلطانی گواہ بن گئی بشرا بی بی اور امران خان کے خلاف تو یہ تو وٹا ٹائٹ کیس ہے اس میں تو وہ کسی بھی طرح امران خان بچ نہیں سکتا and he is going to be declared as not eligible to fight any election for at least for coming five years انہا الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن بدائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحب آنے اف تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آئے کر ہم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانہ نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ